نہیں دیتے جبکہ آخ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور شادیاں کو فروغ دیا نگاہ کی نگاہ کو فروغ دیا ایک دوسری حدیث ہے آخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جو شادیاں کرتے ہیں وہ چار چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں کس چیز کو دیکھ کر؟ کتنی چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں چار چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں پہلی چیز مال مالدار دیکھتے ہیں ایسی نڑکی کو پھراشتے ہیں کہ وہ نرکی مالدار ہے یا نہیں اس کے پاس ٹیک بیلس ہے یا نہیں اس کا ٹیک رانٹ کے سو ہے اس کے پاس سونی آرم نے آگئی سرکاری نوگلی ہے یا نہیں اس چیز کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں اور کچھ لوگ حسب و نصف کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں کہ اس کا حسب و نصف کیسا ہے اس کے خاندان کا معیاد کیسا ہے اس کا خاندان میں کوئی نیتہ ہے یا نہیں ہے اور کچھ لوگ جو شادیاں کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں لڑکا ہینزم ہے یا نہیں لڑکی کے اندر چکناہت ہے یا نہیں لڑکی کے اندر خوبصورتی ہے یا نہیں وہ اس بات کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ شادیاں کرتے ہیں وہ نے دین ہاں عورت کی مالداری نہیں عورت کی خوبصورتی نہیں عورت کی فبلسیٹی نہیں عورت کی حضورت نصف نہیں بلکہ وہ شادیاں جو کرتے ہیں اس کی دنداری کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں کچھ لوگ اس بات کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں کہ عورت کے اندر دنداری ہے یا نہیں قرآن پڑھنا لکھنا چانتی ہے یا نہیں ان باتوں کو خیال اس کے اندر تمہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت زندہ ہے یا نہیں ان باتوں کو دیکھر اگر وہ شادیہ کرتا ہے تو آج آپ فرماتے ہیں اگر ان چار چندوں میں تمہیں چن نہ ہو تو دین تاریم کو چھوڑو دین تاریم کو چھوڑو کیونکہ اگر آپ دیندار لردی سے شادی کرتے ہیں خدا کی قضب اگر چند نمبرہ ہوگا ہے اس کے آلے کے بعد تو چند سے شکل میں ترتیب ہو جائے گا